اسلام علیکم ٹوال ویورز کیسے آپ سب خریر سے ہیں؟ آج جو ہے ویڈیو کلچ کے حوالے سے بھی ہے اور مطلب فوٹ ورکنگ کے حوالے سے ہے کہ پیروں کا یوز کیسے کرنا چاہیے کہ کیا کلچ پر پاؤں رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے اور جو ریس اور بریک پر آپ پاؤں یوز کرتے ہیں اس کو کیس پوزیشن میں رکھنا چاہیے تھوڑا سا آج میں آپ کو اس کے بارے میں گائٹ کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مس ہو لو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہ ہے کہ کلچ پر پاؤں رکھنا ٹھیک یا کہ نہیں ٹھیک دیکھیں پاؤں رکھ سکتے ہیں لیکن اس صورت میں کہ اگر آپ ان سیٹی ڈرائیو کر رہے ہیں جیسے ہی دیکھیں نا یہ ان سیٹی یہاں پہ بار بار بریک بریک کی ضرورت پڑتی ہے کلچ دبانا پڑتی ہے دیکھیں جیسے اب میں نے کلچ دبایا تو مطلب جہاں پہ آپ کو بار بار بریک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ پاؤں آپ کا کلچ پہ رہے گا لیکن اس صورت میں آپ نے کلچ پہ پاؤں رکھنا ہے لیکن اس طرح رکھنا ہے کہ پریس نہ ہو ہلکا سا بھی اگر کلچ ہلکا سا بھی پریس رہتے ہیں ایسے ہلکا سا بھی تو اس سے آپ کی گاڑی کی جو کلچ پلیٹے ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں ٹھیک ہے پاؤں رکھیں ضرور لیکن ہلکا سا بھی دبا نہ ہو ٹھیک ہے اگر ہلکا سا دبا رہتے ہیں تو گاڑی کی کلچ پلیٹے جل جاتی ہیں دوسرا ریس اور بریک پہ پاؤں آپ نے ایسے رکھنا ہے یہ دیکھیں تاکہ ایسی لی آپ جو ہے موو کر سکیں یہ اگر تو زیادہ جو ہے یہ اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں تاکہ ایسی لی آپ موو کر سکیں یہ اس طرح بالکل سیفرنڈی اگر ایسے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اٹھا کرنا نہ پڑتا ہے جو کہ دیر لگ جائے گی اس میں آپ نے پاؤں کی پیچ میں رکھنا ہے تاکہ آپ ایسی لی موو کر سکیں ٹھیک ہے یہ ہے پاؤں رکھنے کا طریقہ تو دو تین چیزیں آج آپ کو گائیٹ کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور بہت ساری چیزیں آپ نے آج سمجھے ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں